اسلام علیکم میں ہوں فارغ بلوج بزنس جنرلیست امار ڈیجیٹل آئندہ مالی سال حکومت ملک چلانے کے لیے کتنے پیسے خرچ کرے گی کن لوگوں پہ یا کن شعبوں پہ خرچ کرے گی اور یہ پیسے آئیں گے کہاں سے اس حساب کتاب کا جو کھاتا ہے اس کو ہم بجٹ کہتے ہیں بجٹ یا فسکل پالیسی کا براہ راست اثر ہماری زندگیوں پر ہوتا ہے یوں کہہ لیجئے کہ بجٹ میں ہونے والے فیصلے اس بات کا تائین کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والا مالی سال ہم میں سے ہر ایک کے لیے کیسا ثابت ہوگا کس کو فائدہ ہوگا کس کی مشکلات بڑھ جائیں گی مثلا حکومت بجٹ کے اندر پینشن بڑھا سکتی ہے سرکاری ملازمین کی جو تنخائیں اس میں اضافہ کر سکتی ہے وہ لوگ خوش ہو جائیں گے لیکن اگر یہ جو اضافی رقم ہے اس کو فائنائنس کرنے کے لیے جو سیلری والا طبقہ ہے تنخد اور طبقہ نوجوان لوگ ان کی انکم پر مزید ٹیکس لگاتی ہے اور اس سے فائنائنس کرتی ہے تو یقینا وہ لوگ نراز ہوں گے کیونکہ ان کی سیونگز ہرٹ ہوں گی یہ ممکن ہے کہ ایک ہی بجٹ میں آپ پینشن بھی بڑھا دیں سیلریز بھی بڑھا دیں اور انکم ٹیکس بھی نہ بڑھائیں لیکن حکومت پاکستان کے پاس وسائل محدود ہیں اس لیے ہر کسی کو خوش کرنا ممکن نہیں ہے اور اس کی توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے لیکن اگر ان محدود وسائل کو حکومت ذمہ داری اور سمجھ داری کے ساتھ استعمال نہ کرے تو اس سے ایکنومک ایم بیلنسز کیریٹ ہو سکتے ہیں یعنی آپ کی معیشت کے اندر معاشی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں مثلا بہت زیادہ مہنگائی ہو سکتی ہے جس سے لوگوں کی قوت خرید متاثر ہوتی ہے دوسری طرف بیروزگاری بھی ہو سکتی ہے اور یہ دونوں صورتوں میں بیسکلی غربت بڑھ جاتی ہے اور امیر اور غریب کا فرق بھی بڑھ سکتا ہے تو یہ تمام وہ مسائلیں جن کی وجہ سے آپ کے جنت کافی سنگین نتائج ہو سکتے ہیں یعنی کرائم ریٹ بڑھ سکتا ہے اور آپ کی جو معاشی اور سیاسی ادم استقام ہے وہ ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب بجٹ آتا ہے تو سب کی نظریں اس کی طرف ہوتی ہیں کیونکہ بجٹ کا جو دستاویز ہوتا ہے اس کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ حکومت کی ترجیحات کیا ہیں اور وہ کتنی ذمہ داری سے اپنے محدود وسائل کو عوام کی ترقی اور ملک کی ترقی کے لیے خرچ کر رہی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں آئندہ مالی سال میں حکومت کتنے پیسے خرچ کرتی ہے اور اس کی ترجیحات کیا ہیں چولائی ایک سے شروع ہونے والے مالی سال میں حکومت آٹھ ہزار چار سو ستاسی عرب روپے خرچ کرے گی یعنی بنگلہ دیش اگلے سال اپنے ملک کو چلانے کے لیے جتنے پیسے خرچ کرے گا اس سے اکتیس فیصد کم اب اگر ہم ان پیسوں کو ہزار روپے کے برابر مان لیں اور اس کے دس برابر حصے کر لیں تو اس میں سے تین سو ساٹھ روپے یا ساڑھے تین حصے حکومت پچھلے کرزوں کی ادائیگی میں خرچ کرے گی اور باقی پیسوں میں سے ایک سو باسٹھ روپے یا ڈیڑھ حصہ فوج کو دے گی یعنی ملک کے دفاع پر خرچ کرے گی آپ یوں سمجھ لیں آدھا بجٹ تو ان دو چیزوں میں ختم ہو گیا باقی پانچ سو روپے میں سے ایک سو چودہ روپے یا ایک حصے سے تھوڑا زیادہ حکومت ڈیویلپمنٹ پر یعنی ترقیاتی کاموں پر خرچ کرے گی اچھا اس کو اگر ایفسلیوٹ ٹرم میں دیکھا جائے تو یہ نو سو ارب روپے بنتے ہیں اور پچھلے سال کے بجٹ کے مقابلے میں یہ تقریباً 38 فیصد کا اضافہ ہے یہاں پر ایک ہنٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو پچھلے دو بجٹ تھے تحریک انصاف کہ اس میں آسٹیریٹی یعنی کفایت شاری کی طرف بجٹ کی طرف اشارہ تھا یہاں پر یہ جو دیویلپمنٹ کا انہوں نے بجٹ اتنا بڑا ہے 38 فیصد اس سے لگ یہ رائے کہ اس بجٹ میں یہ گروت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جب ہی زیادہ تر لوگ اس کو گروت اورینٹڈ بجٹ کہہ رہے ہیں باقی پیسوں میں سے 137 روپے یا سوا حصہ جائے گا سوبوں کو 57 روپے یا آدھا حصہ جائے گا پینشنز کی مد میں 56 روپے یعنی مزید آدھا حصہ خرچ کرے گی اپنے اوپر یعنی اپنے روز مرہ کے جو اخراجات ہیں اس کو چلانے کے لیے 80 روپے خرچ کرے گی سبسیڈیز کے اوپر 12 روپے مختص کیے گئے ہیں کرونا ایمیرجنسی فنڈ کے لیے اور 22 روپے حکومت خرچ کرے گی اپنے ایمپلوئیز کی سیلریز کے اوپر تو یہ خلاصہ تھا کہ حکومت اپنے ہزار روپے یعنی 8487 عرب روپے کیسے خرچ کرے گی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ پیسے آئیں گے کہاں سے دوبارہ چلتے ہیں ہزار روپے لیگزیمپل پر ہزار روپے جو خرچ کی ہے اس میں سے حکومت 530 روپے تو اپنی آمدنی کی صورت میں لے کر آئے گی اور جو باقی 470 روپے ہیں وہ حکومت کے پاس ہے نہیں یعنی یہ ہمارا بجٹ کا خسارہ ہے یہ بینکوں سے اور دوسرے اداروں سے ادھار لے کے پورا کیا جائے گا اور اس خسارے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اخراجات زیادہ ہیں اور آمدنی کام ہے تو چلیں اب آمدنی کی بھی بات کر لیتے ہیں حکومت کی آمدنی کا 73 فیصد جو ہے وہ ٹیکسس کی صورت میں آئے گا اور جو 27 فیصد ہے وہ نون ٹیکس ریوینیو یعنی تین حصے جو ہے وہ ٹیکسس سے آئے گا اور ایک حصہ نون ٹیکس ریوینیو سے آئے گا اور اگر ہم جو حکومت کے ٹیکسس ہیں ان کو تین برابر حصوں میں تقسیم کر لیں تو صرف ایک حصہ ٹیکسس سے آئے گا اور دو حصے انڈیریکٹ ٹیکسس سے آئے گا اور ڈیریکٹ اور انڈیریکٹ ٹیکسس کا فرقیا ہے اور ان سے کون سے معاشی مسائل جنم لیتے ہیں اور پچھلے بجٹس کے اندر بھی ان کا ریشو کیا تھا یہ تمام باتیں میں پچھلی ویڈیو میں جس میں ایکنومک سروے کو ہم نے ریویو کیا تھا اس میں کر چکا ہوں اس کا لنکھ ہم ڈسکرپشن میں شیئر کر لیں گے میں اس تفصیل میں جا کر ٹائم نہیں زائے کرنا چاہ رہا بجٹ کے اوپر تفصیلی پروگرام کرنے کے لیے ہمیں وقت درکار ہوگا ڈاکیمنٹ کا مطالعہ کرنا پڑے گا ایکسپرٹ سے بات کرنی پڑے گی جس میں ایکانومیس ہوں گے ٹیکس ایکسپرٹ ہوں گے اور اور لوگوں سے بات کرنی پڑے گی تب جا کے جو تصویر ہے وہ واضح ہوگی لیکن اگر ایک کوئک ٹیک میں آپ کو بجٹ پہ دوں تو تقریر سن کے یہ لگ رہا تھا کہ یہ شاید اچھا بجٹ ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے لگ یہ رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ گروتھ اورینٹیڈ بجٹ ہے کیونکہ انہوں نے پی ایس ڈی پی کا سائز 38% بڑھایا ہے ڈیویلپمنٹ کے اوپر 900 ارب روپے خرچ کریں گے تو یہ گروتھ کی طرف ضرور جا رہے ہیں دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ٹیکس کے بینیفٹس دی ہیں بارہ قسم کے ویڈولڈنگ ٹیکس ختم کر دی ہیں اور جس میں گاڑیوں پہ بھی ہے ٹیلیکوم موبائل سرویسز پر ہے جو بینکنگ ٹرازیکشنز تھی وہ تھا اور جو جہاز کا ٹکیٹ اس پر ویڈولڈنگ ٹیکس ہے چند ایک مجھے یاد ہیں یہ ختم کیے ہیں پھر کیپٹل گین ٹیکس کو بھی تھوڑا کم کیا ہے تو ٹیکس میں بینیفٹس آپ کو ضرور دی ہیں لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو جو انڈیریکٹ ٹیکس سے اس کے اوپر ان کا انحصار اتنا ہی ہے بلکہ تھوڑا بڑھ گیا ہے پچھلے بجرد میں 66 فیصد تھا اس بجرد میں 67 فیصد ہو گیا ہے اور اگر وہ غلط نہیں ہو تو پچھلی حکومت میں یہ 62 فیصد تھا تو پانچ فیصد انہوں نے انڈیریکٹ ٹیکس کے اوپر جو اپنا انحصار اس کو بڑھا لیا ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں ظاہر ہے جو ٹیکس بینیفٹ دیے جا رہے ہیں کیونکہ ہم خسارے میں تو کہیں سے تو وہ پورا کرنا ہے وہ قصر اس دفعہ یہ نکالنے جا رہے ہیں سیلز ٹیکس میں پچھلے بجٹ میں اگر آپ لوگ کو یاد ہو پیٹرولیوم لیوی پہ انہوں نے ٹھیک ٹھاک چار سو ارب کا ٹارگٹ رکھا تھا وہ تقریبا پورا بھی کر لیا ہے وہ بھی ایک انڈیریکٹ ٹیکس ہوتا ہے مہنگائی ہوتی اس سے انیقوالٹی ہوتی ہے جو تب کا ٹیکس دے رہا ہے اس پہ برڈن آتا ہے اس دفعہ بھی انہوں نے ایسا کیا ہے لیکن اس دفعہ پیٹرولیوم لیوی کے بجائے سیلز ٹیکس پہ یہ انحصار کر رہے ہیں جس میں جو انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں تیس فیصد زیادہ ہے تو یہ ایک موٹی موٹی پچھر تھی اور ہم اگلے ہفتے کوشش کریں گے تفصیلی پروگرام کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہو تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ